بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز گراند قدر صاحبی عزرات الیٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا کے دوستو اسلام علیکم آج کے ہمارے اس پریس کامپرنس کا اہم مقصد پنچگور پنچی میں چند سازشی اناثر بندو کے زور سے ملازی اقوام کی زمینات پر زبردستی قبضہ گیری اور ملازی قوم کے معزز متبرید ملازی قوم کے چشم چراغ خادم اسلام ملا محمد قاسم ملازی اور میر عبد الرحمن ملازی پر یوٹی ایف آئی آر اور منگڑت الزامات اور کچ ملازی اور پچھلاک میں ملازی اقوام کے زمینوں پر ناجائز قبضہ گیری اور لینڈ ماپیا کے خلاف ہے ملازی قوم اپنے متبرین کے خلاف ایسی جوٹی الزامات کو مسترد کرتی ہے اور ایسے سازشی اناثر کو آج اس پریس کامپرنس کی توسط سے واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے منگڑت اور جوٹی الزامات کو خود تردید کرتے ہوئے بصورت یا دیگر ملازی کوم پاکستان سمیت افغانستان ایران سے اتجاج کر کے ایسے سازشی اناثر کا چہرہ عوام کے سامنے آیان کر کے اپنے متبرین کے خلاف منگڑت الزامات لگانے والوں پر عزت کا دعویٰ کریں گے معذر صاحبی ازرات خادم اسلام ملاک محمد قاسم ملازی اور میر عبد الرحمن ملازی نہ صرف ملازی کوم بلکہ پوری بلو چاکوان کے چشم چھراغ اور خیر خواہ ہیں اگر ان پر بے بنیاد منگڑت الزامات یوٹی اپائی آر ختم نہ کیا گیا تو عید کے بعد پاکستان افغانستان ایران سے ملازی کوم کا گرین جرگا بلائے جائے گا اور آئندہ کا عمل تھی کیا جائے گا معذر صاحبی ازرات ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے آپ لوگوں کے علم میں لانا چاہتے ہیں کہ چند روز قبل ہماری ملازی کوم اور بلو چون کے چشم چھراغ خادم اسلام ملاکہ سم ملازی اور میر عبد الرحمن ملازی پر بے بنیاد اپائی آر چاک کیا گیا جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے ہم ان سادشی اناثر سمیں تمام سرکاری داروں کو واضح طور پر بھی یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ملازی کوم کے بزرگ رنما اور متبرین کے خلاف درد شدہ اپ آئی آر پوراً ختم کی جائے بسورت یہ دی کر ہم شدید احتجاج کا حق رکھتے ہیں معذر صاحبی حضرات تسب پنجگور ملازی کوم کی جدی پدری زمینات ہیں تسب سے لے کر ایران بارڈر تک بیشتر سرکاری عوامی پلاہی اداروں کے لیے زمینات ہمارے کوم کے اکابرین اور بزرگوں نے دی ہے ملازی کوم ایک تاریخی تاریخ رکھتی ہے اور ایک پر امن مثالی کوم ہے جس کی واضح مثال خود خادم اسلام ملاقاسم ملازی ہیں پورے ملک میں کثیر تعداد میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں خونی قبائلی گریلو کاروباری زمینی تنازعات جو حل نہیں ہو رہے ہیں خادم اسلام ملاقاسم ملازی کی ریشگاہ محلہ خالد بن ولید تس پنجگور میں حل ہو رہے ہیں خصوصاً خادم اسلام ملازی خادم اسلام ملاقاسم ملازی نے اپنی زندگی وقب کر کے پی سبیل اللہ مختلف قبائل اور طبقات کے لوگوں کے تنازعات حل کر رہے ہیں جو ملازی قوم کے لیے باعث پخر ہے اس کے باوجود ملاقاسم ملازی کو بہت سے خطرات لاحق ہیں مگر بے خوف و خطر ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صلح کروانے میں پیش پیش ہے سازشیہ ناصر کو یہ بتا یہ بات حضم نہیں ہو رہا ہے بلکہ جو جوٹی پروپیگنڈا کا سہارا لے رہے ہیں و سلام حجیم امدین ملازی سربارہ تنظیم نوجوانان قوم ملازی میرام جتخان ملازی مرکزی رنما زلی جنرل سیکٹری بلوچسان اوامی پارچو تکدار علی بچ ملازی صاحب